درود پڑھنا دست نیکیاں لکھی جاتی ہیں دست گناہ معاف ہوتے ہیں دست درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِ اَدْرَكَتُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَ جو صبح اور شام دست دست مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَنْتُكْفَهَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكْوَذَمُّكْ تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے